کونسی کلاس میں میں نے تھرڈیئر میں دہلہ لیا بھی یہ کس چیز کا سٹال لگایا ہوا سردیوں میں یکنی کا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہوتا ہے ہمارے پاس سوڈا ہوتا ہے لیمن سوڈا سپیشر انڈا ٹیکی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سردیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی یکنی ہیں انڈا ٹیکی وغیرہ ہوتے ہیں اور سالن وغیرہ ہوتے ہیں جتنی آپ میری ایج ہے میں نے بہت شاید کوئی شازو ناظر کیس دیکھا ہو کہ ایک ینگ لڑکی اس نے سٹال لگایا ہوا بہن کیا مجبوری بنی آپ کی مجبوری تو جیسے پاکستان کے لاتکا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سب کو ہی پتا ہے کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے امیر بھی جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں تو مانے شروع کر دیتے ہیں یہاں جو چوریڑ کہتی بھڑ گیا ایسے گلت کاموں میں چل رہتے ہیں تو اس سے اچھا بندہ یہ ہے کہ اپنا بندہ کوئی کام کرے آپ کے والد صاحب نہیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کرے والد بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے میں دکھڑی ہوں ساتھ ماما بھی سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کی وجہ سے بندہ جب پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے میں پھر ہی بندہ کوئی کام کر سکتے ہیں ادھر آپ سٹال لگاتی ہیں پرانی انارکلی میں یہ کس چیز کا سٹال لگایا ہوا یہ سردیوں میں یکنی کا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہوتا ہے ہمارے پاس سوڈا ہوتا ہے لیمن سوڈا سپیشر اور انڈا ٹیکی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سردیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی یکنیاں انڈا ٹیکی وغیرہ ہوتے ہیں اور سالن وغیرہ ہوتے ہیں میں نے جتنی اب میری ایج ہے میں نے بہت شاید کوئی شازو ناظر کیس دیکھا ہو کہ ایک ینگ لڑکی اس نے سٹال لگایا ہوا بہن کیا مجبوری بنی آپ کی مجبوری تو جیسے پاکستان کے لاتکا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سب کوئی پتا ہے کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے امیر بھی جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہے ہیں تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ یہاں تو ماغنے شروع کر دیتے ہیں یا جو چوریڑ کہتی بھڑ گی ہے ایسے گلت کاموں میں چلے جاتے ہیں تو اس سے اچھا بندہ یہ ہے کہ اپنا بندہ کوئی کام کرے اور اس میں سے جتنا آئے برکٹ ڈال دیتا ہے بندہ بھوکا نہیں رہتا تو کب سے آپ کام کر رہی ہیں مجھے یہاں پہ انارکلی میں ڈائی تین سال ہو گیا ہے ڈائی تین سال جی ویسے اس سے پہلے کوئی چھے ساتھ سال ہو گیا کام کر دی تو آپ کے والد صاحب نہیں ہیں ادھر کھڑی ہوں ساتھ ماما بھی سپورٹ کرتی سپورٹ کی ہو جیسے بندہ جب پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے پھر ہی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے اگر گھر میں ہی بندہ کو جو آپ نے سنا ہوگا گھر سے بدنام کرنا تو جب جو بندہ گھر سے ہی جس کو سپورٹ نہیں ملتی وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا کہ سپورٹ نہیں ضروری ہوتی ہے اسی کام کا انتخاب کیوں کیا آپ نے کوئی گھر میں بیٹھ کے آن لائن کام بھی کر سکتی تھی کوئی صلاحی کڑھائی کا اسی کام کا انتخاب آپ نے کیوں کیا یہ بھی ایک انسپریشن آئے کیونکہ لڑگیاں ہوتی ہیں ان کو صلاحی کڑھائی نہیں آتی لڑکیوں کو آتی ہے زیادہ تر لڑکیوں کو تو آتی ہے زیادہ تر آتی ہیں لیکن اب جو انسی مینی جنریشن دیکھیں ان کو نہیں آتی قرآنی لڑگیوں کو جو آتی ہے لیکن اب لڑگیوں کو نہیں آتی تو جب بندے کو نہیں آتا کھانا پکانا تو سب کو ہی آتا تو بندہ وہی کام شروع کر لے جو آتا ہے وہی کر لے ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو آپ کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہوکے زیادہ تر میل ہی آتے ہوں گے دیلی تو کتنی مشکل ہوتی آپ کو مشکل والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب بندے نے احمد کرنی ہوتی ہے تو پھر بندے نے اپنا کام کرنا ہے جب بندے نے اپنا کام کرنا ہوتا اس کو سو طریقے مل جاتے ہیں جب بندے نے کام نہیں کرنا وہ اس کو بھانے بھی مل جاتے ہیں تو بندے نے جب کام کرنا احمد سے کرنا ہے تو پھر لوگوں کام قابلہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے صحیح ہوگا تو آپ پڑتی بھی ہیں کیا جی کونسی کلاس میں میں نے تھرڈیئر میں دہلہ لیا بھی کہاں لیا ابھی لیا بھی پلائے کیا ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے ایف ایسی کیا بھی پھر لوگ کیا ایسیس کیا ہے amber سیسی کالوجی نہیں ایسی سے ایکالوجی ٹھیک ہو گیا تو آگے کیا بننے کا اراد ہے بزنس مین یا کسی سی ایس اوفیس کسی سے پہربری گا آگے میرا ڈکیٹر کا ہے ساکولوجیس کا اور ساتھ بزنس ب rhythm تو بیزنس کونسا کرنا یہ والا چاس کلینگ یالمٹ بھی نہیں کلینک پہ Trail لیکن یہ جو بزنس جو آپ کی ایج کی لڑکی ہیں آپ ہی کی طرح کے حالات ہیں وہ ان کو آپ کا کیا میسیج ہے ان کو یہی میسیج ہے کہ بندہ جہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ جو دوسرے چھوٹے شہروں سے چھوٹے گاؤں گیارہ سے آتی ہیں پندے وہ بھی دوسری جگہ پہ جا کے جوب کر رہتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جوب سے چاہی ہے کہ بندہ اپنا کام کر لیں اپنا کام کریں بلکل بہن سے ہی کہہ رہی ہیں کہ بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے ان کے انٹرویو پر ناظرین آپ کے کیا کامنٹس ہیں کامنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا